جیہا سلطان پر میں پہ مقابلہ بہت اہم ہے اور کافی کڑا بھی ہے اکھنڈ پرداب شاہی ہمارے ساتھ بچ چکے ہیں اکھنڈ ساتھ بچ چکے ہیں کیا ابھی تک آپ کو گتوی دیا پولنگ بوت پہ نظر آ رہی ہیں پرینکہ ساتھ بچ گیا ہے اور پولنگ بھی شروع ہو گئی ہے اس کے پہلے یہ کہا جائے کہ ساڑھے چھے بجے تک یہاں پہ موک پولنگ کا جو دور تھا اس کو پورا کیا گیا تھا ادھیکاریوں نے آ کر جانچ بھی کی تھی اور نرواشن میں سے جڑے جو ریزرو کرمچاری ہیں وہ بھی یہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہیں اس میں ہم سلطان پر کے تحصیل صدر کاریالے میں موجود ہیں یہاں پہ تین پولنگ بوت بنائے گئے ہیں اور تین پولنگ بوت میں ایک مشکل نرواشن آیوک کے سامنے یہ بھی کھڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک بوت جو دو سو چھاچٹ نمبر بوت ہے وہاں پر ابھی جو عبیر ماشین ہے کچھ خرابی آ گئی ہے جس کے چلتے وہاں ابھی پولنگ نہیں شروع ہو پایا ہے تھوڑی دیر میں وہاں پولنگ شروع ہونے کی بات کہی جا رہی ہے پری اگا اس کے سامنے ہم موجود ہیں اپنے کامرامین سے ہم کہیں گے کہ ایک بار وہ دکھایا ہے یہاں بیچھے کا جو درش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ لائن لگایا ہوئے کھڑے ہوئے ہیں پہلے سے ہی لوگوں میں جاگروکتا کا جو اثر ہے وہ ساپ دکھ رہا ہے کافی پہلے سے لوگ یہاں پر تقریباً سوہ چھ ساڑھے چھ بجے سے ہی لوگ یہاں پر موجود تھے اور اب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں لائن لگ گئی ہے لوگ پولنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور لوگ یہاں پر اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے لائن میں لگے ہو گئے ہیں یہ قطار جو ہے یہ دشار ہی ہے کہ جو نرواشن آئیو کی جو مہم چل رہی تھی تمام سکول کالیجز کی طرف سے جو مہم چلائی جا رہی تھی کہ پہلے متدان پھر جلپان وہ کافیت تک اگر یہ دکھا جائے کہ اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے تو وہ سلطانپور میں ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے صدر تحصیل کا یہ آفیس ہے اور صدر تحصیل کے آفیس میں ٹھیک ٹھاک تعداد میں لوگوں کا موجود رہنا محض تین پولنگ بوت ہے یہاں پہ لیکن ان تین پولنگ بوت پہ ابھی سے یہ کہا جائے کہ متدان شروع ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے سے ہی لوگ اگر کتار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو شہروں میں اگر ایسا درشے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بڑا سکھت احساس کراتا ہے اور نرواجین آیوک کی وہ جو مہم ہے وہ یہاں پہ کامیاب ہوتی ضرور دیکھ رہی ہے دوسری چیز اگر یہاں کے سیاسی سمی کرنوں کی بات اگر کرتے ہیں پریانکہ تو یہ بڑا دلچسپ ہے یہاں کی لڑائی چونکہ اس بار موجودہ سانسج جو ہیں ورون گاندھی انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ سیٹ تبدیل کیا ہے یہ کہا جائے کہ ایک دوسری کے ساتھ ستانتران کر لیا ہے سیٹ کا تو زیادہ مناسب ہوگا مینکا گاندھی اس بار پیلی بھیت کی بجائے سلطانپور سے قسمت آزما رہی ہیں بیجے پی کے ٹکٹ پر جبکہ ورون گاندھی پہنچ گئے تھے پیلی بھیت جو پہلے بھی وہاں سے سانسج رہ چکے تھے بیجے پی نے مینکا گاندھی کو یہاں سے امیدوار بنایا ہے تو سنجے سنگھ جو کانگریس کے بڑے نیتا ہیں دو بار کے یہاں سے سانسد رہ چکے ہیں راجے سبا کے بھی سانسد رہ چکے ہیں اترپردیش سرکار میں وہ منتری بھی رہ چکے ہیں راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہاں سے کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے سنجے سنگھ کے علاوہ چندربھدر سنگھ ان کا بھی سیاسی اتحاس ہے یہ کہا جائے کہ تیسری پیڑی ہیں وہ اپنے سیاسی پورے کریئر کی بات کریں سیاسی اگر خاندان کی بات کریں تو ان کے دادا جی بلوک پرموک رہے ہیں لگاتار وہ بلوک پرموک رہے ہیں ان کے پتہ ودھائک رہے ہیں اور اس کے بعد چندربھدر سنگھ اور سونو سنگھ اس بار قسمت آج مارا ہے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں بھی وہ لڑے تھے اس بار بھی قسمت آج مارا ہے اور ایسے میں یہ یہاں کی لڑائی بہت پرتیشتھا والی لڑائی بن جاتی ہے سلطانپور کی لڑائی چونکہ بگل میں امیتھی بھی ہے پاس میں رائیبریلی بھی ہے تو یہ بھی جو ایک سمی کرن بنتا ہے کہ وہ سب سے پرتیشتھت سیٹوں میں ہمیشہ سے شمار رہا ہے اور اس بار چونکہ مینکا گاندھی کا آنا یہاں سے اب دلچسپ سمی کرنوں کی طرف ایک یہ کہا جائے کہ ایک نیا سمی کرن بنتے ہوئے دکھا رہا ہے تو وہ زیادہ مناسب ہو جائے گا یہاں پہ پر پیانگا بلکل اور یہاں پہ جس طریقے سمی کرن ہیں وہ اس کو لے کر کیا ووٹیں ہوتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ کی پیچھے میں نے دیکھا کچھ یونگسٹرز ہیں کچھ یوبا کھڑے ہیں ہم چاہیں گے کہ ایک بار آپ ان کا ویروک کریں یہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں صبح صبح اور یعنی کہ جو لائن کہی جار دی کہ پہلے مددان باد مجلپان ان سے پر بات چیت کیجئے اور اور صرف ان سے پوچھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر اب جو ووٹ دے لے آئے ہیں تو کیا کس مانسیٹ کے ساتھ پہنچے ہیں آپ لوگ ووٹر ہیں یا ریزور میں رکھے گئے ہیں آپ لوگ ریزور میں رکھے گئے ہیں پریانگا ابھی یہ ووٹر نہیں ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریزور کوٹے میں رکھے جاتے ہیں جو سرکاری کرمچاری ہیں جن کو پچیس فیصدی سرکاری کرمچاریوں کو ویدان سبا شہتروں میں رکھا جاتا ہے تاکہ کہیں پہ کوئی آباد کا لینستتی ہوتی ہے تو وہاں سے ان کو نپٹانے میں آسانی ملے اور جو نرواشن آیوگ کی جو کوشش ہے وہ نرواشن آیوگ کی کوشش کو سکاراتمک طریقے سے اس کو لاغو کیا جا سکا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری کرمچاری ہیں یہاں پہ حالانکہ یہ ایک اچھی چیز یہی ہے اس بار چناؤ آیوگ نے یہ ویوستہ کی ہے کہ یہ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں کچھ ایسا ہے کیا آپ کی باری یہ پروروب ملا ہے اس کو جو ہے دکھانا پڑے گا تو اس کے بعد اسی دلوا سکتے ہیں جی بالکل پریانکہ یہ شیوشنکر کا نوجیا جی ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو کیمرے پہ دکھایا جا سکتا ہے اس کو کہ یہ ایک فارم ملا ہوا ہے سبھی کرمچاریوں کو جو بھی سرکاری کرمچاری ہیں جو ریزرکوٹے میں ہیں یا پھر جو متدان کرانے کے لیے الگ الگ بھوٹ پہ پہنچ چکے ہیں ان سبھی لوگوں کے پاس اس طریقے کا یہ فارم ملا ہوا ہے نرواشن آیوک کی طرف سے اور یہ اپنے ووٹ بھی کسی بھی بھوٹ پر جہاں پہ وہ خود اگر پولنگ کر آ رہے ہیں یا پھر وہاں پہ ریزرکوٹے میں رکھے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کر اس فارم کو بھر کر اور اس کے بعد اپنے پولنگ بھوٹ کے آدھار پر یہ ووٹ کر سکتے ہیں اور یہ ووٹ وہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے گا یہ ایک اچھی چیز اس بار کے جو کوشش ہے نرواشن آیوک کی جو ویوستہ دی گئی ہے وہ کافی سکاراتمک ہے اور کافی سراہنی اگر کہا جائے تو یہ سراہنی پہل ضرور ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جو اکثر اپنے ووٹ ڈال پانے سے محروم رہ جاتے تھے اور ایسے استطیقوں میں ان کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی سرکاری کرمچاریوں کو کہ انہوں نے اپنے مطادکار کا استعمال تو کیا ہی نہیں تمام لوگوں کو جاگروک کرتے رہ گئے تمام لوگوں کا ووٹ ڈالواتے رہ گئے لیکن اپنی بار یہ جب آئی تو چراغ تلے اندھیرے کی استطیق ہوتی تھی اس بار یہ ایسے استطیق نہیں ہے اور نرواشن آیوک نے جو بیوستہ کی ہے وہ کافی سراہنی ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں اور ابھی چونکہ پولنگ شروع ہوئی ہے کچھ لوگ ابھی نکل کے اگر آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بھی بات کریں گے پریانکہ لیکن یہاں کا جو سیاسی سمیہ کرن ہے یہاں پہ مددے جو ہیں وہ بلکل الگ طریقے کے مددے ہیں یہاں پہ سڑک بجلی پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو راجنیتک ورچسو کی جو لڑائی ہے یہ یہاں پہ کافی ترکونیہ ہو گئی ہے چونکہ اس بار یہاں پہ کانگریس بھی کافی مضبوطی کے ساتھ لڑ رہی ہے بی جے پی خود اپنی سیٹ بچانے کی کوشش میں ہے اور جو سپا بسپا اور آر ایل ڈی کا جو کٹ بندن ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ اپنی سمحاؤنہ دکھ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک ترکونیہ سنگھرش کی استعتی پیدا کرتی ہیں اور وہ یہاں پہ دیکھنے کوئی ضرور مل رہا ہے پریانکہ بلکل ایسے بھی آپ سلطانپور پہ موجود بھی ہیں جس طرح سے اپنے اگر وہاں دیکھا ہو جو ضرورت ہے آپ نے کہا کہ چلیے سڑک بجلی پانی کی تو ہے یہ لیکن اپنا ایک راجنیتک برچس پہ ستاپت کرنے کی بھی کوشش ہے لیکن چلیے یہ تو راجنیتک مسئلے ہوئے ووٹر کیا چاہتا ہے ان سے اگر آپ کی بات کے دھوئے ووٹر کا کیا مائنسٹ ہے کیا رجحان ہے کیا ماہول ابھی تک آپ کو دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں پریانکہ اور جگہوں کی طرح ہی جو پردیش کے جو تمام جو اسی لوگ سبھا سیٹے ہیں ان کا ہی ایک اسی سلسلے کی یہ کڑی یہاں پہ بھی کہی جا سکتی ہے مدی یہاں پہ کافی حد تک وکاس سے جڑے ہوئے ہیں حالانکہ اس بار جاتی ہے سمی کرنوں کو لے کر کافی زیادہ باتچیت ہوتی ضرور دیکھی گئی ہے جب بھی ہم لوگوں نے بات کی ہے یہاں کے اسثانی ہیں جو لوگ ہیں ان سے جو ناگریک ہیں ان سے جاننے کوشش کی ہے مددہ داؤں سے جاننے کوشش کی ہے تو ان کے اندر یہ ضرور ہے کہ چہرہ گھریلو اور باہری کا جو مددہ ہے وہ بھی اور ساتھ میں جو اسثانی مددے ہیں خاص طور پر سڑک بجلی پانی اور ان ساری چیزوں کے بیچ میں وکاس ایک بڑا مددہ بن گیا ہے جس میں شکشہ ہے چکت سا ویوستہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں اور دیوگی کی کرن ہیں تو اس طریقے کی چیزوں کی بات ضرور کہی جاری ہے چونکہ یہاں سے پاس سے اگر یہ کہا جائے کہ نیشنل ہائیوے بھی نکل رہا ہے پروانچل ایکسپریس وی بھی پاس سے ہو کر گزر رہا ہے اور ابھی جو لکنو اور بنارس کو جوڑنے والی جو پروانچل ایکسپریس وہ جو ایکسپریس وی ہے اس ایکسپریس وی کے ایک کڑی یہاں تک یہ کہا جائے کہ سلطانپور تک لگ بھگ صاف ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک چناوی مددے میں شامل ہو رہا ہے تو اس تھانیے مددوں کی بات اگر کرتے ہیں تو یہاں سڑک بجلی پانی شکشہ چکتسہ اور یہ تاری چیزوں کے ساتھ ساتھ اور دیوگی کی کرن روزگار کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ کافی اہم ہے کیونکہ روزگار ایک بڑا ایشو رہا ہے لوگ یہاں سے پلائن کرنے پہ مجبور رہے ہیں یواؤں میں اس چیز کو لے کے کافی روش رہا ہے یہ کہا جائے کہ وشو ویدیالے کی ڈیمانڈ کافی دنوں سے ہوتی آ رہی ہے لیکن وشو ویدیالے نہیں ہے تو ہائر ایجوکیشن کو لے کر بھی اور خاص طور پر جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے جو پروفیشنل کورسز ہیں ان کو لے کر لوگوں یہاں پہ جو یواؤں ورگ ہے وہ کافی محروم رہا ہے اور یہ چکی پورا بیلٹ اگر کہا جائے تو یہاں پہ کھیتی ایک بڑا ادیوگ ہے اور کھیتی چکی کسانی کھیتی کسانی اور یہ کہا جائے کہ گرام دیوتا کی جو سمسیائیں ہیں وہ سمسیائیں بھی اس بار جنابی مدے میں شامل رہی ہیں بہت ساری چیزیں چکی کانگریس کی طرف سے بھی نیا یوجنا کی بات کہی جا رہی ہے بی جے پی نے کسان سممان یوجنا کی بات کی تو اس طریقے بہت ساری چیزیں جو چل رہی ہیں تو اس کو لے کر بھی باتچیت ہوتی رہی ہے پورے چناوی ماحول کے دوران اور ایسے میں جو گٹ بندھن ہے گٹ بندھن کے پاس جاتی سمی کرنوں کو سادنی کے علاوہ جو اکھلیش یادو کے وکاس کے بات کے دعوے رہے ہیں اور مایعوطی کے سمی کے جو چناو کے جو ستہ کے جو دعوے رہے ہیں وہ سمی کرن اس بار دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک الگ طریقے کا ماحول ضرور یہاں پہ بنا رہی ہیں یہ کئی وشیوں کو اگر ایک ساتھ شامل کر لیا جائے تو وہ یہاں پہ یہ کہا جائے کہ بنیادی سمسیاؤں کے ساتھ بنیادی وشیوں کے ساتھ کچھ آدھونک وشی بھی یہاں پہ خاص طور پہ شامل ہوئے ہیں کسانوں کے ساتھ جو بیروزگاری ہیں اور روزگار اور شکشہ اور چکستہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ زیادہ مہتوپرن ہو جاتا ہے بلکل سلطانپور کے اگر بات کے جائے تو وہاں پہ روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پلائن کی سمسیہ بھی وہاں پر اکھنٹ یہاں پر اگر دیکھا جائے سلطانپور کا جو آپ پہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر کئی مددے ہیں جو کی بہت زیادہ پربھاوی ہیں چاہے وہ روزگار کی بات ہو چاہے وہ پلائن کے بات ہو یا دوسرے مددے رہیں ہو جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن اس بار ایک دعو یہ بھی کھیلا گیا ہے یعنی پیری بھی سے مینکہ گاندھی کو سلطانپور میں لوگ سبح چناؤ کا ٹکر دیا گیا اس کے پیچھے اگر ہم مان کر چلے تو آدھار کیا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ٹھوس آدھار ہے تو کیا اس کا کوئی پربھاو بھی نظر آیا ہے کہ جب وہ کیمپیننگ کے دوران پہنچی تھی سلطانپور جب یہاں پہ آئی تھی تو ایک الگ طریقے کی بات دیکھنے کو مل رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ورون گاندھی یہاں سے دوبارہ اس بار وہ پیلی بھید سے ہی چناؤ لڑے ہیں چونکہ اس بار وہ یہاں پہ بہت زیادہ جو کام تھے وہ شاید جو اندرونی باتیں ہیں کہ شاید وہ اس وکاس کی وہ جو کا جو اسطر تھا شاید اس کو چھو نہیں سکے تھے اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہیں ان کو کچھ پارٹی کی جو ریپورٹ تھی وہ اس بات کی طرف کہہ رہی تھی اشارہ کر رہی تھی کہ یہاں پہ پرتیاشی بدلہ جانا چاہیے اور ورون گاندھی کی جگہ کسی اور کو لائے جانا چاہیے تو ایسی استطیاں جب بنی چکی دونوں ہی اگر یہ کہہ جائے مینکا گاندھی اور ورون گاندھی خود ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کافی بڑے نتاؤں میں شومار ہوتے رہے ہیں مینکا گاندھی خود گہدری منتری رہی ہیں اور اس کے علاوہ ورون گاندھی تیز طرح نتاؤں میں شامل رہے ہیں تو یہ ساری استطیاں جب بنتی ہیں تو دونوں ہی سیٹوں کو ایک دوسرے سے عدلہ بدلی کر دی گئی یعنی کہ ایکسچنس کیا گیا اور ایکسچنس کے بعد پھر ورون گاندھی کو یہاں سے ہٹا کر پیلی بھید بھیجا گیا اور مینکا گاندھی کو یہاں سے چناؤں میدان میں اتارا گیا ایسی استطیقیوں کے بعد یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے آہستہ آہستہ یہاں پہ چناؤں کا دور آگے بڑھا نامانکن کا سمیں آیا اور نامانکن کے بعد جیسے جیسے چناؤں پرچار آگے بڑھے اس میں مینکا گاندھی کے حالانکہ ان پہ 48 گھنٹے کی پابندی بھی لگی تھی ان کے ایک بیان کو لے کر تو یہ بیان اپنے آپ میں اس جیت کو لے کے جو جیجی ویشا ہے اس جیجی ویشا کی طرف ایک اشارہ بھی کر رہا تھا اور دونوں چیزیں ایک ساتھ مل رہی تھی بی جی پی کے کارکرتہ بھی کہیں نے کہیں ان کے ساتھ پھر دیرے دیرے جوڑتے چلے گئے پارٹی آلہ کمان کی طرف سے تمام جو ریلیاں ہوئیں سلطان پور آنا اور یوگی آدی تینات پردان منتری کا آس پاس کا دورہ اور جن سبائیں یہ بہت ساری چیزیں مل کر بی جی پی کے کارکرتہوں کو اس طرف ایک مضبوطی دینے کی کوشش ہو رہی تھی کہ آپ اب اور جوش کے ساتھ لگ جائیے چونکہ اب آپ کا پرتیاشے بھی نیا ہے اور ایک نامچین چہرہ ہے گاندی پریوار کے چھوٹی بہو کہی جاتی ہیں اور ایسی استحتیوں میں جب بنتی ہے تو ایک سیاسی راج گھرانے کی بات اگر کہتے ہیں تو سیاسی راج گھرانے کی ایک سب سے مہتفون کڑی بی جی پی کے ہاتھ میں ہے اور ایسی استحتیوں سے ایک ایموشنال اٹیچمنٹ ہوتا ہے جنتہ کا اس کے ذریعے آپ ایموشنال اٹیچمنٹ بھی اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریے اور پولنگ بود تک لے آئیے اب یہ کوششیں تو ضرور چلتی رہیں لیکن اس بیچ میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں پریانکہ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے آپ ذرا پہلے تو آپ انگلی دیکھا دیجئے یہ سبھی لوگوں نے ابھی ووٹ پول کیا ہے یہ وہ پیڑھی ہے جو سب سے زیادہ ذمہداری نبھاتی ہے سماج کو صحیح دشاہ میں لانے کے لیے عمر کے ایسے پڑاؤں پر ہیں تو انہی لوگوں سے جاننا مناسب ہوگا پریانکہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ مدے کیا رہے ہیں مدے کیا رہے ہیں اس بار کے چناؤں میں مدے کوئی میں یہاں کی جنتہ یہ چاہتی یہاں پر وکاس ہو شکشا کے چیتر میں کوئی کلکار کھانا لگے جس سے یہاں کے لوگ نوکری پا سکیں جیون اپنا یاپن کھا سکیں اس سے یہاں کے لوگوں کے لیے یہی ہے سب سے بڑا شکشا کے چیتر میں ہو روزگار ملے لوگوں کو شکشا اور روزگار یہاں پر بڑا مددہ رہا آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے یہاں پر بڑا مددہ وکاس ہے راست واد پہلے ہونا چاہیے راست کے لیے پرتم اس کے لیے پیڑی کے لوگ ہیں جنہوں نے دیش کو بدلتے دیکھا ہے بہت لمبے سمیں سے بہت سارے جو چناؤں ہوئے ہیں اس میں مددان میں کیے ہیں اس بار کا چناؤں کیا الگ دکھتا ہے سلطانپور میں سب سے الگ دکھ رہا ہے اس بار جو چناؤں ہو رہا ہے کیول اور کیول وکاس ہو راست واد کے نام پر کیا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اگر میرا راست مجبوط رہے گا تو ہماری ساری چیزیں ضرورت ہو جائے گی ساری چیزیں ضرورت رہے گی راست ہمارا کمزور ہوا تو کچھ نہیں ہو پا راست ہمارا کمزور ہوا تو کچھ نہیں آپ کے لیے کیا مددان سب ٹھیک ہے جو بتانے سب صحیح ہے سب یہی ہوتا چاہیے یہی مددہ ہے یہاں پر پرتیاشیوں کی بات اگر کی جائے تو تین پرتیاشی تریکونی لڑائی کی بات اور اس دوران جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے بھی پرتیقریاں جانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ابھی جو آپ نے پرتیقریاں دیکھی ہیں لوگوں کہ اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں ایک برگ ایسا ہے جو کہ وکاس کی بات کرتا اور ایک برگ ایسا ہے جو ڈاشتروباد کی بات کرتا اب ان دو رو میسے سب سے زیادہ ووٹنگ میں کون پرابی ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی